سکار ساتھیو آپ جڑ چکے ہیں سرسا کی آواز نیوز کے ساتھ امانداری کی مثال آج قائم کر دی ہے کھیرے کا گاؤں کے راجیس سرما نے جی ہاں ساتھیو میں نے ٹھیک کا اور آپ نے ٹھیک سنا پیسو کو دیکھ کر بڑے بڑے لوگوں کا جی مچل جاتا ہے اور وہ لالچی ہو جاتے ہیں لیکن اس کے الٹ کھیرے کا گاؤں کے راجیس سرما ہے انہوں نے ایک امانداری کی ایسی مثال قائم کر دی جو ایک دیکھنے لائق ہے اور ہم سب لوگوں کے لیے مثال قائم پیدا کر دی تو راجیس سرما جی آپ کا سواگت ہے سرسا کی آواز نیوز میں آپ کو یہ پرس کہاں کیسے اور کب ملا سرسا منڈی میں ملیا جی کیسے آپ کب ملاتا اور آپ کہاں گئے ہوئے تھے میں دودھ دینے جاتا ہوں جی سرسا دودھ دینے جاتا ہوں اس لیے گھروں میں جاتا ہوں نیچے پڑا ملا ہاں نیچے سڑک پر پڑا ملا تو آپ دے سکتے ہیں کتنے پیسے ہیں اللہ بگس میں یہ پچاس ساٹھ جارے پچاس ساٹھ جار روپے سے بھرا پرس ملا ان کو اور انہوں نے ایک ایسی ایمانداری کی مثال قائم کی ہے جو ورسوں تک یاد رکھی جائے گی یہ پرس کن کا ہے جی اور ان کو آپ نے بلائے ہیں کس کا ہے یہ پرس سندیب ڈاکا جی تو ہمارے ساتھ جن کا پرس گمہ ہے وہ ڈاکا صاحب بھی موجود ہیں تو آپ کیا کہنا چاہتے ہو جی نمسکار جی بائی صاحب کا بہت بہت دنے والی انہوں نے ایمانداری کے پچھے دیا اور ہم ان کا اچان مند ہے تو آپ کیا کہنا چاہتے ہو اور آپ کیا سندیب دینا چاہتے ہو ہم سندیب ہی لگتے ہیں ابھی کسی کو بھی ایسا ہوئے تو ریک کی مدد کری جائے تو آپ دے سکتے ہیں سدھی تصویر یہ جو پرس ہیں وہ بائی صاحب ڈاکا صاحب کو واپس کر رہے ہیں اور انہوں نے بہت زیادہ سرچ کیا فون کرنے کی کوشش کی تو ادھر ادھر سے سمپرک ستر کر کے انہوں نے ان کو واپس دیا تو آپ دینے کی کوشش کریں تو ایسی ایمانداری کی مثال انہوں نے قائم کی ہے وہ ریکھنے لائک ہے تو سبھی ساتھیوں سے گزاری سے کسی ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ سیئر کریں جس سے ہر کسی ساتھی کی مدد کی جاتے تو آپ یہ دے سکتے ہیں یہاں پر کسان مورچہ لگا ہوا ہے یہ ہے پرس جو ڈھنڈنے میں کسان مورچے کی بھی ایک طرف سے سہیتہ لی گئی دھنے آواز آتی آپ ہمارے ساتھ یوں ہی زڑے رہیں دھنے آواز